السلام علیکم اور خوش آمدید پھر اسی پروگرام میں جس کا نام ہے براس ٹیکس میں ہوں آپ کی ووسٹ ہنہ مہراج اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دیفنس سٹریجک انالیسز کے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد اسلام علیکم زید اس پروگرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ پروگرام کرنٹ افیض نہیں ہے this is a program on defense and strategic انالیسز ہم نے اتنے پچھلے پروگرامز میں بات کی تھی US foreign policies کے six strategic یعنی main objectives کے بارے میں 1. security and defense of israel یعنی کے israel کا دفاع 2. control of global fuel assets 3. control of global waterways and trade routes 4. destruction of political ideology of islam 5. encirclement of russia 6. encirclement of china یعنی کے china اور russia کا حسار پچھلے پروگرام میں we discussed in detail about the new con zionist ideology اس کے لعاوہ ہم نے بات کی تھی a concept of greater israel redrawing of middle eastern map and zionist threat to pakistan آج کے پروگرام میں ہم اس اسطلاہ کے بارے میں بات کریں گے we'll talk about the topic which is currently the hottest topic around but it is also the most misinterpreted the most abused and the most confused statement of all and this is the US war on terror ہم اس کے بارے میں بہت سنتے رہتے ہیں media میں television, electronics, newspapers but we really don't know what it's all about and today Mr. Zaid is going to help us understand this more this program is going to be an eye-opener for a lot of people ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ پہ ہی documentary دکھائی تھی جو ہمارے ساتھی اسامہ کیسر نے ترتی بھی تھی اس پروگرام کے لیے بھی انہوں نے ایک documentary بنا ہے which is on war on terror چلتے ہیں اس documentary کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے اس ٹوپک کے بارے میں فائدہ سانہہ 9-11 کے ایک ماہ بعد سات اکتوبر 2001 کو بوش انتظامیہ کی افغانستان پر مسلط کی جانے والی جنگ تاحال جاری ہے اس جنگ کو امریکی صدر بوش کی بالدستی کی مہم کا نقطہ یا غاز قرار دیتے ہوئے war on terror کہا گیا افغانستان پر امریکی جہاریت کے معلوم مقاصد اسامہ بن لادن کی گرفتاری القاعدہ کا صفایہ اور طالبان حکومت کا خاتمہ تھا جو القاعدہ جنگجوہوں کے لیے محفوظ تربیتی کیپوں کی مہمانداری کے ذمہ دار قرار دیے گئے تھے امریکی اور برطانوی افواج کی سبراہی میں اتحادی افواج نے نہ صرف فضائی بمباری کے ذریعے حملوں کا آغاز کیا بلکہ دوسری جانب زمینی پیش قدمی کے لیے بھی افتدائی طور پر شمالی اتحاد کی مدد حاصل کی امریکی افواج کی سرکردگی میں اتحادی افواج کو آپریشن انڈورنگ فریڈم کے لیے پاکستان نے ہر ممکن لوجسٹکس اور انٹیلیجنس امداد پرہم کی war on terror کے نام سے شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان نے افتدائی طور پر دو مقاصد کی حصول کے لیے شرکت کی پہلا مقصد غیر قانونی قرار دیے گئے جہادی اناثر کی بیق کونی جبکہ دوسرا مقصد افغانستان سے ملہکہ سردی علاقوں سے القاعدہ کو جڑ سے اکھار پھیکنا تھا کسی بنا پر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے اور اتحادی افواج کے مکمل قبضے کے فوراں بعد پاکستان نے دوہزار چار میں قبائری علاقوں میں بڑے پیمانے پر عسکری کاروائی شروع کی اور عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر پوری قوت سے سیکیورٹی فورسز نے حملے کیے گزشتہ چار سالوں کے دوران سات سو سے زائد پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے افراد شہید ہوئے جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں عسکریت پسند مارے گئے اور اتنے ہی گریفتار کیے گئے جن میں سے نصف کے قریب امریکہ کے حوالے کر دئیے گئے تاہم اس لڑائی کے اثرات آج تک پاکستان کی قومی سلامتی کے لئے خطرہ بنے ہوئے ہیں دوہزار چھے میں طالبان کی تنظیم نو اور اتحادی اور امریکی افرادش کے خلاف مسلح جد و جہد نے اس صورتحال کو ایک نیا روک دیا ہے مجھتہ دو سالوں کے دوران طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکری کاروائیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ افغانستان میں نہ صرف طالبان کی جڑے موجود ہیں بلکہ اثریت پسند بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی اب ہم بازابتہ آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا اور بات کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد سے ہنہا اس سے پہلے کہ ہم وار آن ٹیرر کے بارے میں آپ سے بات کریں ہم تھوڑی سی بار فلسوفیکل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان ایک ایسی ریاست نہیں ہے جو کسی ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ یا ایک پولٹیکل کنسپریسی کے تحت وجود میں آئی ہو پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے جس کے قیام کی تاریخ کم از کم دو سو سال پرانی ہے یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اس پروسپیکٹیف کو سمجھے بغیر وار آن ٹیرر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کانسپٹ کو سمجھنے میں دقبت ہوگی اور دوسرا یہ کہ ایک کنسرن جو مسلمانوں اور پاکستانیوں میں پیدا ہو گیا کہ کہیں پاکستان کی وجود اور سالمیت کو خطرہ تو نہیں پڑ گیا کیونکہ ہم نے جو پچھلے پروگرام کیے یقیناً اس سے پاکستانیوں میں مسلمانوں میں ایک کنسرن پیدا ہوا ہے لیکن ہم ایڈ دی سیم ٹائم جہاں ہم فیکس بتا رہے ہیں ہم ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ پاکستان اتنی آسانی سے انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا ہم اس کے سارے بیکگراؤنڈ پہ آتے ہیں آج ہم اس بات کا جواب دینا چاہیں گے کہ اصل میں یہ war on terror ہے کیا what really is war on terror is it really a war against terror or does this have any other ulterior motives آپ کو یہ پریسائسلی اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم بیکگراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے دیکھئے 1757 میں ہم نے battle of palasi لڑی تھی جو ہماری جنگ اعزادی کی پہلی اٹیمپ تھی 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے 1857 کی جنگ اعزادی تھی مگر 1947 میں ہم نے پاکستان حاصل کی تاریخ میں جو قوموں کے عروج و زوال ہوتے ہیں وہ ایک نسل یا دو نسل پہ نہیں چلتے یہ اکثر دہائیوں یا صدیوں پہ چلے جاتے ہیں 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی 1857 میں انہوں نے انڈیا پر قبضہ کیا ان کو بھی 200 سال لگے مسلمانوں نے اندوستان پر ایک ہزار سال حکومت کی ہمارا زوال ہوتے ہوتے بھی دو سو سال لگے قوموں کے عروج و زوال ایک نسل جیسے بات کی ایک نسل سندہائیوں کے نہیں ہوتے یہ جلدبازی کا کام نہیں ہوتا ہے اس میں ایک تقدیر بنتی ہے قومیں بنتی ہیں تاریخ لکھے جاتی ہے بڑے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے پاکستان کا قیام علامہ اقبال کے دو خوابوں کی تعبیر تھی پہلا انہوں نے ویجن دیا کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی خطے میں ایک ریاست قائم کی جائے ان کا دوسرا ویجن یہ تھا کہ یہ ریاست مرکز بنے مسلمانوں کا جہاں سے اسلام کی نشت حسانیہ یا اسلام کے عروج کے لیے ایک لانچ پیڈ مسلمانوں کو مل سکے کوئی بھی ریاست جب وجود میں آتی ہے اس کے تین نظریات ہو اس کے تین elements ہوتے ہیں ایک اس کی ideology ہوتی ہے اس کے نظریات دوسری اس کی حکومت اور عوام ہوتے ہیں اور تیسری اس کے اندر اس کی state ہوتی ہے geographic boundaries 1940 میں جب ہم نے resolution پاس کی تو اس وقت نہ ہمارے پاس حکومت تھی نہ ہمارے پاس ریاست تھی ہمارے پاس نظریات تھے زہد we'll continue from here وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد